اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں الغازی کے جو انجینئر ہیں انہوں نے پوری دنیا کے جو انجینئر ہیں ان کو حیران کر دیا ہے جی ہاں الغازی کے انجینئر نے چالیس سال مکمل ہونے پر جو ہمیں توفہ دیا ہے جو دوہدار تئیس مارڈل ٹریکٹر دیا آج اس کے بارے میں بتاؤں گا این اے چار سوسی آپ کو بیگرونڈ پر نظر آ رہا ہوگا جو کہ سب سے کم ہاس پاور کا مطلب یہ جو ٹریکٹر ہے یہ ہمارے جو جن کی کم زمین ہوتی ہے جسے ہم چھوٹے زمیندار کہتے ہیں یہ انہوں نے ٹریکٹر لینا ہوتا ہے اس کی میں آپ کو قیمت بھی بتاتا ہوں اور جو انجینئر نے اس ٹریکٹر کے اندر چیزیں جو ہے وہ پروائیڈ کی ہیں جو نیو اس کے اندر ٹکنولوجی دیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو اگر کوئی ادھر کنٹری کے انجینئر دیکھیں گے یا پھر یہ ٹریکٹر آل ریڈی انہیں نے پاکستان کا دیکھا ہوگا تو بھئیہ وہ بھی حیران ہوئے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے انجینئر پاکستان والے جو الغازی کے انجینئر ہیں ان کو لے جا رہے ہیں انہیں یہ کہیں کہ یہ جو ٹکنولوجی ہے نا یہ ہمیں بھی دی جائے تو ٹریکٹر کے ہم سیڈ میں آ جاتے ہیں میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر جو یہ ٹریکٹر ہے نا اس کی کیا چیز چینج کی گئی ہے اس ٹریکٹر کو یہاں پر جو ہے نا اس کا جو مونو گرام ہے اس کو جسٹ چینج کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر ٹریکٹر کے اوپر سپیشل چار سو اسی پچپانہ سپاور اور یہ دو چیزیں جو ہیں نا ٹریکٹر کی چینج کی گئی ہیں اگر میں فرنٹ میں آ جاؤں تو فرنٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو فرنٹ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے دونوں ہیڈ لائٹ کے اندر جو بلاب تک ہے وہ بھی چینج نہیں کیا گیا فرنٹ میں جو ایک ہمارے انجینئر نے جو بہت بڑا کمال کیا ہے کہ پہلا جو ہمارا انہیں چار سو اسی ہوتا تھا اس کا یہاں پر سٹکر ہوتا تھا انہوں نے یہاں پر سٹکر کو ہٹا دیا تو بھائی یہ بھی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جو کامیابی ہے ہمارے جو انجینئر ہیں کہ انہوں نے یہاں سے سٹکر ہٹا دیا یہ ایک نیو تبدیلی ہے باقی نیچے ہم آ جائیں یہ ویٹ ہو گیا اس کے بعد یہ ٹریکٹر کے سپنڈا لو گئے ان میں کسی قسم کی کوئی آپ کو تبدیلی نظر نہیں آئے گی اس طرف ہم آ جائیں تو جو ٹیر ہے اس کے اندر یہ اپنا اس کا آتا ہے جنرل کا ٹیر آتا ہے وہی سائز ہے چھ سولہ اس کا ٹیر سائز ہے کسی قسم کی یہاں پر آپ کو تبدیلی نظر نہیں آئے گی یہ ٹریکٹر جو ہے میں اس کی قیمت آپ کو بتاتا ہوں اس ٹریکٹر کے اندر پاور سٹیرنگ نہیں ہے جی ہاں یہ سمپل سا ڈنڈا ہے اور کافی ہمت چاہیے اس کو موڑتے وقت تو ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ٹریکٹر کی پرائیسز کو انکریز کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہماری حکومت ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ ان کامپنیز کو کہتے کہ اگر آپ نے ٹریکٹر کی بھائی پرائیسز کو بڑھانا ہے تو کم از کم یہاں پر ہمیں پاور سٹیرنگ تو دیں یار خدا پوچھے گا ان کامپنیز سے ہماری حکومت سے تو اس طرف کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے اور پرائیس میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی پیدان وہی ہے ٹریکٹر کی جو ایک اور انجینئر نے تبدیلی کیا وہ اس کی سیٹ جو ہے نا یہ تبدیل کی ہے تو یہ بھی میرا خیال میں کوئی بہت بڑی کامیابی اللہ کے بندے سیٹ کی جو ڈیزیننگ آئی یا تھوڑی سی اس کی کشننگ چینج کر دیا ہے باقی ایک بہت بڑی جو تبدیلی کی ہے وہ ڈیش بورڈ میں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ڈیش بورڈ ہے نا اس کے اوپر میں فنگر لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے دی ہے یہاں پر سگرٹ پینے کے لیے مطلعہ بگر آپ بھئی نشائی ہیں آپ سگرٹ پیتے ہیں ویسے تو آپ نہیں پییں گے کیونکہ آپ آج کل پانچ سو روپے کی ڈبی ہے تو بھئی اگر کسی کے پاس سگرٹ کی ڈبی ہے تو اس کو ساتھ میں سکورٹی والا بھی رکھنا پڑتا ہے تو یہ ہے یہ سگرٹ کے لیے جو ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ لیٹر دیا گیا جو کہ ہمارے انہیں غازی پینسٹھ ہس پاور میں نہیں دی گئے اس ٹریکٹر میں دیا گیا اس کے بعد اس ٹریکٹر کی میں سیڈ میں آپ کو دکھاؤں تو اس کا جو فرنٹ کا انڈیکیٹر ہے نا یا جس کو آپ بریک لیمز کہہ سکتے ہو یہ اس کی اگر میں اس کو زیادہ زور سے دباتا ہوں تو اس کے پانچ ٹوٹے ہو جائیں گے تو یہ اس کے اندر بلب تک چینج نہیں کیا گیا چالیس سال ہو گیا اس ٹریکٹر کی قیمت ہم چھوٹے تھے یہی مادل دیکھتے رہے آج بھی یہی ہے اس کے بعد اگر میں ٹیئرز کی بات کرو بھئیہ تو جنرل کے وہی ٹیئر ہیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے جو اس کے ریم وغیرہ ہیں یہ بھی وہی ہیں تو اب ہم ٹریکٹر کی ریئر سیڈ میں آ جاتے ہیں سو ویور جو ٹریکٹر کی ریئر سیڈ ہے نا بیک سیڈ میں آپ کو کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ملے گی ہاں جو ٹریکٹر کی یہ لائٹ ہے نا اس کے اندر آپ کو ایلی ڈی بلب دیئے گئے جو کہ ہمیں پہلے اینے چار سو سی میں بھی ملتے تھے بٹ یہاں پر جو پلاسٹک کی کوالٹی ہے وہ کافی جو ہے آہ کوالٹی کی میں اگر بات کرو تو آپ کو آواز سے آواز سے بھی پتہ چال رہا ہوگا کہ یہ اکثر ٹوٹ جاتی ہیں اور یہ جو ان کے آہ بیک لیمس ہیں نا ان کی کوالٹی بھی ہمیں کو اچھی نہیں ملتی حالانکہ ان کے اندر جو بلب ہے نا جو ہمارا ٹرن سگنل ہے یا آپ پر یہاں پر جو بلب دیئے گئے ہیں یہ ہیلو جین میں یہاں پر ایلی ڈین ہے اگر اس کی میں بیک سیڈ کی بات کرو تو بھائی آپ اس کی اوپر گنہ یا لکڑی کا کام نہیں کر سکتے آلغازی کا کوئی بھی ٹریکٹر ہو میں کھول کے بات کرتا ہوں الحمدللہ میری بات اگر کسی کو صحیح لگے یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آلغازی کا فین ہے میں صرف اپنے کسان کا فین ہوں نہ آلغازی والے میرے گھر ریزک بھیجتے ہیں نا ملت والے بھیجتے ہیں نا فورڈ کوئی بھی فورڈ تو ویسے بھی بند ہو گئے ہیں کوئی بھی ریزک میرا اللہ دیتا ہے لیکن سچ جو ہے وہ بتانا ایک اچھے خاندانی بندے کا کام ہوتا ہے اس ٹریکٹر کے آپ پوری مکمل سیٹنگ دیکھیں بیک سیڈ میں یہاں پر آپ ٹرالی وغیرہ اس ٹریکٹر کے اوپر لوڈ نہیں ڈال سکتے اس کے اتنے ٹوٹے ہوتے ہیں کہ آپ زمین سے چون بھی نہیں سکتے ٹاپ لنگ وہی بیک سیڈ وہی اب آ جاتے ہم ٹریکٹر کی رائیڈ سیڈ میں سو رائیڈ سیڈ بھی ٹریکٹر کی وہی ہے کسی قسم کی آپ کو کوئی تبدیلی جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے گی وہی روٹری پاپ اچھا یہ میرا کیمرہ میں آپ کو نزدیک سے دیکھا ہے ایک چیز جو ہے وہ ہمارے انجینئر کا کمال دیکھیں کہ یہاں پر یہ انہوں نے جو یہ دیا ہے نا اپنا کھولنے کے لیے یہ ٹاپ ہوتا ہے درمیان والا یہاں پر یہ جو لوک ہیں اس کے اوپر سے ابھی سے زنگ آ رہی ہے حالانکہ یہ ٹریکٹر چل آئی ہے بلکل زیرو میٹر ہے تو ان لوگوں کا یہاں پر یہ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے یہاں پر دیکھیں انہوں نے نیچے سے جو ہیں نا جو فنشنگ کی ہے فنشنگ کے دوران انہوں نے نیچے سے صفائی نہیں کی بار اوپر سے جو گارڈر والا کلر پڑا تھا وہ اس کے اوپر پھینک دیا یہ ٹریکٹر میرے بھائی کتنے کا ہے سو ویور اس ٹریکٹر کی قیمت کتنی ہے حیران ہو جاؤ گے آپ لوگ اس ٹریکٹر کی قیمت سن کے اس ٹریکٹر کی جو قیمت ہے وہ ہے انیس لاک روپے انیس لاک روپے یہ ہمارا کم ہاس پاور والا ٹریکٹر ہے دنیا ہم پر ہستی ہے انڈیا ہم پر ہستا ہے میرے جو ورسیس پاکستانی ہیں وہ جب کارز اور ٹریکٹر کی قیمتیں بتاتے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ بنگلہ دیش انڈیا سے کام کرنے والے لوگ ہم پر ہستے ہیں کیوں نہ ہنسے ان کا رائٹ بنتا ہے ہنسنے کی بات بھی ہے کہ ہمارے انجینئر نے کمال کر دیا ہے بھئیہ میں انیس لاک کا ٹریکٹر دیا یہاں پر انہوں نے یہ میرا کیمرہ من دکھا سکے تو انہوں نے یہ ساری چیز لکھی بھی ہے کہ بھئیہ ہمارے تو چالیس سال مکمل ہو گئے یہ چالیس سال جو مکمل ہوئے یہ کسان کا خون پیتے ہوئے مکمل ہوئے اس ٹریکٹر کی قیمت انیس لاکھ اس ٹریکٹر میں آپ کو ڈسک بریک نہیں ملے گی اس ٹریکٹر میں آپ کو پاور سٹیرنگ نہیں ملے گا کوئی جدید ٹکنالوجی نہیں ملی ہاں ہمارے انجینئر نے ضرور یہاں سے ایک سٹکر ہٹا دیا یہاں پر سٹکر کا کلر چینج کر دیا سگریٹ کے لیے جو ہے انہوں نے آپ کو پتہ ہے سگریٹ مہنگی ہے بھئیہ پانچ سو کی ڈبی ہے ہمارا کسان کہاں سے سگریٹ پیے گا اس کی جگہ کوئی اور ٹکنالوجی دے 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 اللہ کے بندے پانچ سو روپے کی ڈبی سگریٹ کیا ہے سکورٹی والا ساتھ رکھنا پڑتے ہیں اگر بھئیہ آپ کے پاس سگریٹ ہے تو تو یہ انیس لاکھ کا ٹریکٹر میرے کسان کو الغازی کمپنی اور ملت کا دو سو چالیس یہ دو ٹریکٹر ہیں جو کام ہاس پاور والے ہیں یہ ہمارے اس کسانے اور میرا حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں جو ستر پرسنٹ لوگ ہیں وہ ایگری کلچر کے ریلیٹڈ ہے ان کا ذریعہ آمدن ایگری کلچر ہے آپ ان ستر پرسنٹ کے اوپر ظلم عظیم ڈھاہتے ہو یہ ہمارے کم زمین کم زمین والے کسان اس ٹریکٹر کو یوز کرنا تھا خدارہ رحم کرو میرے کسان پہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں کامپنیز والے ہماری جو مجودہ گورنمنٹ ہے کہ جب تک اس کسان کو خوشحال نہیں کرو گے ان کو سستہ اور میاری ٹکنولوجی والا ٹریکٹر نہیں دو گے تو یہ ملک کامیاب نہیں ہوگا امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ لوگ ضرور شیئر کرو گے یہ ہے آپ لوگوں کی آواز اب اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ جہاں پر بھی مجھے نظر آیا میرے کسان کے ساتھ جو ہے زیادتی ہو رہی ہے تو اس